بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ دیکھیں میرے جو پیاز ہے وہ جیسے براون ہو چکے اس سے زیادہ مجھے براون نہیں کرنے جلانے نہیں ہے اتنے براون کافی ہے اب اس کے اندر میں چکن ایڈ کروں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ہلکا سیسے فرائی کر کے پھر اس کے اندر ادرکلسن اور گرین چلی جو ہے اس کا پیسٹ ایڈ کروں گے یہ بسیکلی جو میں کڑھائی بنا رہی ہوں یہ میں گرین چلی کے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ریڈ جو ہے چلی ہے وہ بہت ہی کم کونٹیٹی میں یوز کریں گے اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹائی کیجئے کہ میں ضرور کہوں گے آپ لوگوں سے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ اتنی تیک ہی نہیں بنتی بنتی ہے مطلب اچھا فلیور دیتی ہے لیکن اتنی تیک ہی نہیں بنتی جی دیکھیں تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کے میں نے ادرک لسن اور ہری میرچ ان سب کو گرینٹ کر لیا تھا چوپر میں ڈال کے تو اب میں اس کو اچھے سے کروں گے فرائے فرائے کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں ہیں جو ایڈ کرنی ہیں جی تو یہاں پہ میں نے اچھے سے ہے جو اس کو فرائے کر لیا ہے چکن کو اب ہم نے اس کے اندر ہوں اندر کچھ انگریڈینٹس ہیں خوشک مسالہ جات جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کو اچھے سے مہا فرائے کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ادرک لسن کے ساتھ کی وجہ سے مطلب چکن کے اندر سے سمیل جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے چکن کی جو آتی ہے مخصوصی قسم کی جو کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں جاتی جی تو اس کو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آدھا چمچ سل دی تھوڑا سے اور بھی اگر آپ ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے تو اور اس کو ہم فرائے کر کے پھر اس کے اندر میں تھوڑی سوی لال مچے ایڈ کروں گی زیادہ نے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نمک اور جو گرم مسالہ ہے وہ ایڈ کروں گی گرم مسالہ بھی میں نے ایڈ کر جو گرم مسالہ کے اندر ہی میں نے خشک دنیا ہے اس کو ایڈ کیا ہوئے جی اب ان مسالہ جات کو ہم اچھے سے کریں گے فرائے کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہے ٹماٹر وغیرہ ایڈ کریں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا اس کو ہم فائے کرتے جائیں گے اور اس کے اندر میں نے جو ہے تین عدد جو ہے ٹماٹر ان کو پیل آف کر کے تو پھر میں نے کٹ کر کے ان کو اس کے اندر ہی ڈال دیا ڈال کے اب ہم ان کو اچھے سے بھونیں گے اور ساتھ میں ٹرائے کریں گے کڑا ہی جو ہے وہ بھی صاف ہوتے جائیں جی یہ دیکھیں جو میں اس کو ڈککن دے کے تو اس کو اچھے سے پکا لیا تھا فرائے ہو چکے ہیں اب ادھر ہمارے جو ہے مسالہ وزارہ وہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پٹیٹو پٹیٹو ایڈ کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ جو میرے بچے ہیں وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے چکن تو ان کی وجہ سے مجھے پٹیٹو جو ہے وہ ایڈ کرنے پڑتے ہیں تو میں نے تین عدد جو ہے چھوٹے چھوٹے آلو لگے ان کو لمبا لمبا کٹ لے اور پھر اس کے اندر ایڈ کر کے ان کو اچھے سے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے ہم تھوڑا سا جو ہے دہیں وہ استعمال کریں گے چار سے پانچ چمچ دہیں کی یوز کر کے تو پھر ہم اس کے ساتھ اس کو فرائے کریں گے اس کے ساتھ فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آلو اور چکن ان دونے کو جو مسالہ جاتا ہے چکن کے اندر بھی اچھے سے جو ہے ابزرب ہو جائے اور پٹیٹو کے اندر بھی اور اس کڑھائی کا فلیور اور بھی تھوڑا سا اچھا آئے گا اور اس کے علاوہ دہیں ڈالنے کے مقصد صد یہ بھی ہوتا ہے کہ دہی کے ساتھ جو ہے گری بھی جو ہے تھوڑی سی سیاد ہو جاتی ہے یہ دیکھئے میں نے دہی کو اڈ کیا ہے اب اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے اچھے سے جو ہے فرائے کر لیا اب اس کے اندر میں پانی ڈال گئے تو اس کو اور بھی چکن تاک اچھے سے گل جائے اور جو پٹیٹو ہے وہ بھی ہمارے گل جائے جی تو یہاں دیکھیں یہ ہماری جو گڑا ہی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا پلیز لائک شئیر اور سبسکرائب میں جانتے ہیں اللہ حافظ